اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہدی قاظمی صاحب کے لیے بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ چالان جمع ہو گیا ہے یقینی طور پر آپ جانتے بھی ہوں گے اور اس کے اندر جو دفعات شامل کی گئی ہیں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پولیس نے صحیح چالان جمع کروایا ہے اس کے اندر صحیح دفعات شامل کی گئی ہیں کیونکہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دفعات شامل کی گئی ہیں ان کے اندر اغوا کی دفعات شامل کی گئی ہے اور پوری کوشش تھی زہیر گہنگی کہ یہ دفعات شامل نہ ہو اس کے لیے انہوں نے کافی پیسہ بھی کھلایا اور اثر و رسوغ بھی استعمال کیا تو اب مہدی قادمی صاحب کو اور جبران ناصر صاحب کی کوششوں سے جو چیز عمل میں آئی ہے اس کے لیے ان کو خوش ہونا چاہیے اور یہ کیس جو ہے اب مکمل طور پر زہیر کے خلاف جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چالان جمع ہو گیا ہے اور اغوا کی دفعات شامل کی گئی ہیں عدالت کے نظر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ زنہ ہوا ہے یا نہیں کیونکہ نکاح خان جس کا بیان سامنے آیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھوایا ہے اس طرح یہ بات اب سوچی جا رہی ہے اور عدالت کے نظر ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر نکاح خان مکر گیا ہے کہ اس نے نکاح نہیں پڑھوایا تو نکاح ہوا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ لڑکی اور زہیر کیسے ایک ساتھ رہ رہے تھے اور کیا ان کا ریلیشن بھی قائم ہوا تھا اور اگر ریلیشن قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے میڈیکل کروایا جائے یا نہیں اور ایک اور بات چھی جس کو عدالت نے زیر غور لائی تھے کہ زہیر نے ملنے کی کوشش کی تھی ملنے کی لئے درخواست دائر کی تھی کہ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہے تو عدالت نے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ جب ایک ملزم جو ہے وہ مجرم ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ایک کیس ہی دونوں کے درمیان ہے کہ اس نے اس سے اغوا کیا ہے یا نہیں تو کیسے ایک معصوم سی بچی کو اس شخص سے ملنے کی اجازت دی جائے جس کے بارے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اغواکار ہے اور وہ دوبارہ بھی کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے یا ایسا بیان دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اس رخ کو تبدیل کرنے کے لیے زہیر جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے جس کو عدالت اب سمجھ چکی ہے اچھی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے پہلے ہم نے دیکھا گزیتہ کچھ دنوں سے اور کچھ عرصے سے الزامات لگ رہے تھے کہ پولیس جو ہے وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہی چالان کے اندر چیزیں شامل کون سی کرنی ہے کون سی دفعات شامل کرنی ہے پولیس اس بارے میں بالکل تزبزب کا شکار تھی اور شروع سے ہی میری بہت پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ پولیس ملوث ہے اس اغوا کے اوپر تو اس حوالے سے لوگوں نے کافی باتیں بھی کی تھی لیکن آئی جی سن کی تبدیلی کے بعد جب اس کیس کے اندر آئی جی سن کو تبدیل کیا گیا اور ابھی تک اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے شک کی نگا سے پولیس کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تمام لوگ یہ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی بستے ہیں اور غیر ملکی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیسہ دے کر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اگر آپ اثر و رسوخ والے ہوں یا پیسہ آپ کے پاس ہو تو پولیس جو ہے وہ آپ کے لیے سہولتکاری کا کام انجام دے گی آپ کے لیے موبائل تک اسلحہ تک کرائے کے اوپر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو پولیس کا کیا کردار ہے اور ایسے لوگوں کے اندر ایسے گینگ کا ساتھ دینے کے لیے پولیس کا کردار جو ہے اور پولیس کی جو ملی بھگت ہے وہ کافی پرانی باتیں ہیں کوئی دھگی چھپی باتیں نہیں ہیں ایسے بہت سے کردار سامنے آ چکے ہیں تو اب جبران ناصر صاحب کی کوششوں سے اور عدالت بھی اس معاملے کے اوپر اب سیریس ہو گئی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ کس طرح ایک لڑکی جس کو اغوا کیا گیا ہے اور نکاح خام مکر گیا ہے اس کے نکاح سے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا نام شامل کیا گیا ہے نکاح کے اندر میں اس نکاح کے اندر ملوش نہیں ہوں میں نے نکاح نہیں پڑھایا ہے اور آپ چیک کر لیں اس نے پولیس کو آفر کی ہے کہ آپ چیک کر لیں میرے موبائل ڈیٹا کی مدد سے یا میرے موبائل کی طرف کے جس وقت ہی نکاح ہو رہا تھا میں اس جگہ موجود نہیں تھا کوئی بھی چیز اس بات کچھ ثابت نہیں کر سکتی کہ میں نے نکاح یہ پڑھایا ہے اور جس جگہ نکاح ہوا ہے اصل میں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے اگر وہ کہہ رہا ہے نکاح ہوا بھی ہے ادھر میری موجودگی ثابت کر دیں تو میں اپنے انجام کو تیار ہوں ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شبیر کو نہیں جانتا وہ صرف زہیر کو جانتا ہے ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس کے حوالے سے بھی اس نے کچھ ایسے اچھے الفاظ کا اظہار نہیں کیا ہے زہیر ایک عادی مجرم ہے دوستوں نے یہ انکشاف کیا ہے اس کے جو دوست ہیں ایک لاہور کی یوٹیوبر ہے وہ اس مارکٹ میں گئے تھے جہاں پر انکشاف کیا تھا کہ زہیر وہاں پر کام کرتا ہے اور زہیر نے یہ بتایا تھا کہ میں اس مارکٹ کے اندر موجود ہوتا ہوں تو وہاں پر وہ لڑکا گیا اور اس نے کچھ لوگوں سے بات کی زہیر کے بارے میں تو وہاں پر کچھ لوگ نظر آئے لڑکی نظر آئے زہیر کی ایج کے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ زہیر تو یہی کام کرتا ہے زہیر کا کامی یہی ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا پورا دن اور اس کے بعد ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر لڑکیاں آ جاتی ہیں مہدی کازمی صاحب کی لڑکی تو ایک کیس ہے ایسے بہت سے کیسز ہیں جس کے اوپر زہیر ملوث ہے اور بہت سے لڑکیاں وہ اس معاملے کے اندر وہ پشتا رہی ہیں زہیر سے دوستی کر کے تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے زہیر بلکل مکمل طور پر پھرچ چکا ہے مہدی کازمی صاحب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ تمام تر معاملات وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں اور ہماری دعا ہے ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مہدی کازمی صاحب وہ سرخرو ہوں اور ان کی معصوم بچی ان کو مل سکے اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس موصول ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آپ سے گزاری یہ ہے کہ چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ایڈرز کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ